اتنا احسان کیا سمینہ صاحبہ نے اتنا احسان نے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے بیو کو بھی تو لمبا کرنا تھا نا پیکار کا کہ زبردہ زبردہ سمینہ ہاتھ چنگلوں میں تمہارے جتنی ان کی ایج ہو چکی ہے جتنی ان کو بیماریاں ہیں چیز ہوتی ہے لحاظ ایک چیز ہوتی ہے احترام پھر بھی ارطغل غازی کے زمانے کی نحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلیں میری پیاری پیاری دوستوں کے امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خرید سے ہوں گی اور خوش ہوں گی میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ چلیں جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ پلیس ویڈیو کو فل واج کریے گا پھر تھنڈے دول دماغ کے ساتھ کمنٹس کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل ایکن کے بٹن کے ساتھ اس سے ہی فائدہ ہوتا ہے کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو تورنت یعنی پوراً مل جاتا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آج دو ویڈیو بناوں گی میں ابھی بیڈ گئی ہوں تقریباً پونے چار چار بچ رہے تقریباً شام کے تو میں اس لیے آج بہت جلدی بیڈ گئی ہوں کہ میں آج دو ویڈیو بناوں گی ایک ویڈیو تو آئے گی وہی صبح جو آتی ہے پاکستان انڈیا کے اس ٹائم پر ہی اور ایک آئے گی رات کو وہی نو دس بجے کے قریب تو آپ لوگ چیک کر لیجئے گا ذرا دیکھ لیجئے گا اپنے موبائل وغیرہ ٹھیک ہے دوسری ویڈیو ہوگی میری جو ایدیاں وغیرہ ہوئی ہیں اور سب کچھ نا اس پر ہوگی جو سب نے آپس میں ایدیاں دی ہیں اور سب کچھ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلی ویڈیو ہے اور باقی گھر والوں پر ملا جلا کر لیکن مینس میں افخاص جو بندے ہیں وہ ہیں جی سمینہ صاحبہ اور بلال صاحب چلیں جی کل ان کی ویڈیو میں نے دیکھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی اتنا احسان کیا سمینہ صاحبہ نے اتنا احسان کیا اپنی بچی کے سات مہینے ہونے پر صرف سات مہینے کی ہے وہ ان کی بیٹی لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا اپنی ساس صاحبہ پر کہ آج انہوں نے فرمایا کہ امی جی آج آپ آرام کریے روز آپ کھانا بناتی ہیں روز آپ کھانا مام کرتی ہیں کچن کے آج آپ آرام کریے آج کھانا میں بناوں گی بزاتے خود اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے تو جی یہ احسان انہوں نے اپنی ساس پہ کیا میرے خیال میں جب تک ساس زندہ رہیں گی یہ احسان سمینہ صاحبہ کا وہ اتار نہیں سکیں گی پھر جی اس کے بات شروع ہوتا ہے ان کا وہی ڈراما ایک ایک کے کمرے میں جانا اور ایک ایک سے پوچھنا آج آپ کیا کھائیں گی لنچ میں اور آج میں بنا رہی ہوں کھانا اور یہ اور وہ مطلب ایسا کس کے گھر میں ہوتا ہے اگر انہوں نے اپنی ساس کو بول بھی دیا تھا کہ آج کھانا میں بنا رہی ہوں تو وہ بولنے کے بعد وہ سیدھی کچن میں چلی جاتی اور کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں جو بھی اپنے کمرے سے نکلتا وہ دیکھ لیتا کہ اوہ بھائی آج تو بہت خاصم خاص کھانا بن رہا ہے اور سمینہ بیگم بنا رہی ہے تو سب کو پتا چل جاتا لیکن جی نا ویڈیو کو بھی تو لمبا کرنا تھا نا پیکار کا کمرے میں جا کے بولنا میں کھانا بنا رہی ہوں میں یہ بنا رہی ہوں آپ کیا کھائیں گی ایسے پوچھ رہی تھیں وہ لوگوں سے ایسے بتا رہی تھیں کہ پتہ نہیں وہ چار پانچ ڈشیں اتار کے سجا کے ابھی پکا پکو کے اور ٹیبل پہ سجا دیں گی لیکن جناب وہی مرغے کی ایک ٹانگ لیکن اس میں دو تھیں شاید ڈش میں مرغے کی ایک ٹانگ وہی ایک چکن کی ڈش روٹیاں وہی باہر سے آئیں سلات کے نام پر وہی ایک کونے پکھیرے ایک پی پیاز ایک پی ٹاماتر اور یہ سب کاٹ کے رکھ دیا وہ سلات کے نام پر وہ سب کچھ تھا تو جناب اس کے بعد کھانے کے بعد بھی پوچھا گیا کھانے کے بعد بھی پوچھا گیا کیسا بنائیں کیسا بنائیں کیسا بنائیں اور جناب انہوں نے احسان کیا کیا احسان یہ کیا ہے سب گھر والوں پر کہ سات مہینے کی ان کی صرف بیٹی ہے سات مہینے کی اور کتنی مشکل سے انہوں نے ٹائم نکالا گھر والوں کے لیے کہ انہوں نے یہ ایک دن پہلے میرونیٹ کر کے رکھی ساری چکن ویکن جو تھی نا دہی میں لیسن میں ادرک میں اور سرکے میں اور سب کچھ بہت ہی الگ طریقے کی ایک ڈش بنائی تھی پتہ نہیں کم ریکارڈ کیا پہلے والی چھترال پہ اندازہ ہو گیا ہوگا رن مریدی کے تو جو تعریف رمضان میں انہوں نے افطار پہ کی تھی ان کے ہزبنڈ صاحب نے بلال رن مرید نے تو اس دفعہ صرف چہرے کے تاثرات سے انہوں نے بتا دی کہ زبردہ زبردہ سمینہ ہاتھ چوم لوں میں تمہارے تو جی سات مہینے کی بچی ہے صرف ان کی اور انہوں نے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا تو میں کہتی ہوں ڈوپ مرنا چاہیے ڈوپ مرنا چاہیے ان عورتوں کو سمینہ جیسی شرم آنی چاہیے کہ سمینہ ہوں مومنہ تو پھر بھی کر لیتی ہے مریم تھوڑا بہت کر لیتی ہے عائشہ بھی ڈرامے بازی پر ہیں اور یہ بھی ڈرامے بازی پر ہیں ان کو روزانہ ہی اپنی ساس کو آرام دینا چاہیے جتنی ان کی ایج ہو چکی ہے جتنی ان کو بیماریاں ہیں شگر ہے یہ ہے وہ ہے تو ان کو ویسے ہی آرام دینا چاہیے ٹھیک ہے ان کو کام کرنی کی عادت ہے تھوڑا بہت وہ آ کے ہل جلے تھوڑا بہت کر لیں بھائی چلو بیٹھے بیٹھے کا کام دے دیا کٹنگ کر دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں یہ سب تو بندہ کروا لیتا ہے کہ چلو ان کا بھی دل لگا رہے گا لیکن روزانہ یہی کرنا چاہیے تمہیں سمینہ صاحبہ تمہیں شرم آنی چاہیے مومنہ بھی تو کرتی ہے نا لیکن زیادہ تر ان کی امی کرتی ہیں ان سب گھر کی عورتوں کو نا بیٹیاں ہوں یا بہویں ہوں ان سب کو شرم آنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہووں کا کام ہے اپنی ساس کی خدمت کرتے رہنا میں بلکل یہ نہیں کہہ رہی کہ بہویں اس لئے ہی آتی ہیں کہ وہ کھانے پکائیں اور ساس اور نندوں کو کھلائیں اور یہ کرے وہ کرے میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے لحاظ ایک چیز ہوتی ہے احترام جب آپ اپنی اپنی ذاتی ماں کو بیماری میں کھڑے ہو کر دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کچن میں روزانہ آپ کے لئے کھانے پکائیں یہ کریں کتنی تھکی بھی ہوں کچھ بھی ہو اور آپ اور آپ کی بہن بیٹھی رہے اور ایک دن آکے کہہ دیں امی آپ آرام کر لیں آج ہم کھانا بنائیں گے ہی کریں گے آپ کر سکتی ہیں اپنی ماں کو روزانہ اسی طرح آپ کی بہن جب آپ جاتی ہیں مستقل آپ کی بہن جو ہے نا علینہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا وہ مستقل اپنی امی کے ساتھ لگی رہتی ہے کھانا پکانے میں سب کچھ کرنے میں تو آپ کو شرم نہیں آتی یہ بھی ماں ہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کی بہت خدمتیں کریں کہ بس پیر رات کو جب یہ سوئیں تو پیر دبا کے آپ ان کو سلا کے ہی اوپر جائیں اپنے کمر میں ایسا نہیں ہے لیکن یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے کیا ٹائم لگتا ہے یاروں دوستوں میری پیاری بہنوں ایک دو ڈش بنانے میں اور وہ بھی مل جل کے بنا لیں کہ اگر ایک سمینہ نے بنا لی تو ایک مومنہ نے بنا لی ایک مومنہ نے بنا لی تو ایک مریم نے بنا لی کسی دن مریم نے سمینہ نے کام نہیں کیا ماشاءاللہ چار چار خاتونیں اس گھر میں ہیں کسی دن کسی نے ایک بنا لی کسی دن کسی نے ایک بنا لی تو ان کی امی کو اس میں ہی آرام مل جائے گا لیکن نہ بیٹیوں کو کوئی شرم ہے نہ بوہوں کو کوئی شرم ہیں میں تو ان خواتین کو داد دیتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی دیتی ہوں ماشاءاللہ تین بچوں کے ساتھ بہت دعوتیں بھی کی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹے 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 اتنے چھوٹے کہ بھی اس طرح پہ لیٹے ہوئے بچے جو ہوتے نا تو تین تین چار مہینے والے بھی ان کے ساتھ بھی ماشاء اللہ گھر میں دس دس پندرہ پندرہ لوگوں کی دعوتیں کی ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گلف ممالک میں دبائی کتر رومان یہ وہ ادھر ادھر تو ویسے ہی ہر ویکنڈ دعوتیں ہوتی ہیں جو اس ان ایریوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ کتنی دعوتیں ہوتی رہتی ہیں یا تو جاتے ہیں یا ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم جا جا ہی نہیں سکتے کرنی بھی پڑتی ہے تو اس میں بھی ہوتی ہیں اور میں کوئی وہ ارتغل کے زمانے کی نہیں ہوں جناب کیا آپ کہیں کہ آپ تو اتنی بڑھی اتنی انٹی اتنی دادی اتنی نانی وہ میں سب ہوں لیکن پھر بھی ارتغل غازی کے زمانے کی نہیں ہوں اسی صدی کی ہوں جناب اسی صدی میں میرے بچے پیدا ہوئے ہیں ٹو تھاؤزن میں میرے بچے پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اسی صدی کی ہوں میں تو اسی صدی میں ہی میں نے کام کیے ہیں بچوں کے ساتھ بھی اور میرے جو عریب قریب خواتین تھیں جو دوستیں تھیں وہ بھی اسی طرح ہی اکیلے کام کرتی تھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور ویسے بھی نارمل بھی ولوگز وغیرہ آپ دیکھیں جو بلکل صحیح طرح اپنی لائف یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چار چار پانچ پانچ بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں میں ماریا بلال کی کتنی ہی ان کی غلطیاں نکال لوں کچھ بھی نکال لیں لیکن اس کے باوجود یہ تو میں کہوں گی کہ اس کو ہی دیکھ لیں کہ اس کا بھلے سی سیکشن سے ہوا ہے یا نارمل ہوا ہے جو بھی ہوا ہے بچے ہیں تو اتنی جلدی جلدی بچے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ بلکل برابر برابر کے لگتے ہیں اس کے باوجود وہ مستقل گھر میں کام کرتی ہیں جھاڑو پہنچا یہ بھی ہوتا ہے اور کھانا مستقلوں بناتی ہیں رمضان میں پوری افطاری سہری کرنا سب کچھ کرنا وہ کرتی رہی ہے وہ علی اقصہ ہو وہ بھی کرتی کر لیتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کسی بھی طرح مینج کر کے سب ساری عورتیں کرتی ہیں ساری عورتیں کرتی ہیں لیکن جی یہ ہماری سمینہ صاحبہ ہیں جرمنی ریٹن ہے اور ویسے بھی ان کے ایٹیٹوٹ سے تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک دو بار جرمنی میں پیدا ہو چکی ہیں جتنے مسالوں اور جتنی اسپائسیس اور جتنی چیزوں سے ان کو پاکستان میں تکلیف ہوتی ہے نا اتنے یوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جرمنی میں گزاری ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے انہیں جرمنی گئے ہوئے تو یہ حال ہو گیا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ زندگی کے دس پندرہ سال وہاں گزار لیں گی تو کیا حال ہوگا ان کا کیا کس نظر سے یہ پاکستان کو دیکھیں گی میں تو ان کی ویڈیوز اور ان کی وہ جہاں نا جو انسٹرگرام پر چیزیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتی ہوں جو یہ پاکستان میں کیڑے نکالتی ہیں ہمیں تو آج تک کیسے کیڑے نظر نہیں آئے صرف وہ کیڑے نظر آتے ہیں کرپشن کے کیڑے بہیمانی کے کیڑے ان چیزوں کے کیڑے نظر آتے ہیں مجھے تو ابھی تک پاکستان کا وہ جو گوشت ہے نا کھانے کا آپ یقین کریں مجھے پاکستان میں میں اتنے سال نہیں رہی ہوں جتنے سال مجھے پاکستان سے باہر رہتے ہو گئے ہیں لیکن میرا جو بکرے کا گوشت ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے چھوڑ گیا ہے چکن ہے وہ تقریباً چھوڑ گئی ہے نہیں کھائی جاتی بکرے کے گوشت میں بدبو آتی ہے پاکستان کا جو گوشت ہوتا تھا چکن ہو بیف ہو اور بکرے کا گوشت ہو جو بھی ہو اس کا جو مزہ تھا خربوزوں میں سے جو خوشبو آتی تھی ٹھیلے کے پاس سے گزر جائے وہ یہاں پر سونگ سونگ کے بھی لو تو نہیں آتی وہ مزہ ہی نہیں ہے یہاں کے پھل پروٹوں میں ٹھیک ہے بہت اچھے ہوں گے اورگینک ہوں گے بڑے بڑے ہیں یہ ہیں وہ ہیں سب کچھ ہے لیکن جو پاکستان کی کھانوں کی اور اس کی بات ہے وہ میں آج تک نہیں بھولی تو جناب آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا ان کی چکن کے بارے میں جو انہوں نے اتنے احسان کر کے اپنے سسرال والوں کو کھلائی ہے اور اپنے اوپر سے یہ دھبخ صاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی میں کام کرتی ہوں ایسا نہیں ہے میری بچی چھوٹی ہے لیکن اس کی باوجود میں کام کرتی ہوں مومنہ کا بچہ تو ایک سال کا ہو گیا ہے میری تو ابھی سیونتھ منت کی ہے تو مومنہ کر بھی تو بہت پہلے سے رہی ہے کام وام سب کر رہی ہے مومنہ الگ ہے بھائی یہ الگ چیز ہیں یہ آسمان سے اتر ہوئی ہیں بلال کی بیوی ہے نا اس وجہ سے تو جناب وہ ایک ڈش کھلانے کے لیے اتنا لمبا ولوگ بنا جس میں بندہ دو سے تین ڈشیں بنا لیتا کوئی ایک چاول آول کی بھی ڈش بنا لیتی ساتھ تو اچھا لگتا ایک ڈش ہلاتی بھی آئیں آجو 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 کھالا 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 اور اس پہ سب ٹوٹ پڑے اور کھالیا اور سب نے تعریفیں کی جیسے کہ ان کے ویڈیوز میں ہوتا ہے ایک ایک الگ الگ تعریف کرتا ہے کہ موہ پہ کیمرہ لے جا کے ایک تعریف کروائی جاتی ہے وہ سب کچھ ہوا اور اممہ کے اوپر بہت احسان چڑ گیا ہے جس کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے کہ وہ بیچاری یہ احسان اتارے گی کیسے کیسے اتار پائیں گی اپنی اس پیاری بہو کا احسان تو چلیں جناب ضرور بتائیے گا آپ لوگ کمنٹس میں کہ ان کی امی کس طرح یہ احسان اتاریں اپنی پیاری بہو کا جو انہوں نے ایک دن ان کو آرام دینے کے لیے ان کی سر پہ چڑھا دیا ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملیں گے پھر اوکے جی اللہ حافظ